موسیقی دو ہزار چودہ میں تیس سال کے بعد دیش کی جنتہ نے پورنہ بہمت والی سرکار چھوڑی ہے اور دیش انہوں کرتا ہے جب ملاوٹی سرکار ہوتی ہے تب کیا حال ہوتا ہے اور اب تو مہا ملاوٹ آنے والا پورنہ بہمت والی سرکار ہوتی ہے تو کتنے ملنے کر سکتی ہیں کتنی جتی سے آگے بر سکتی ہیں اور زلزاری مہا ملاوٹ مہا ملاوٹ یہاں پورنہ والے نہیں ہیں یہ مہا ملاوٹ آپ کلکت میں اکھٹا کرو دیکھ لو یہ مہا ملاوٹ کا حال دیکھو کیرل میں موں نہیں دیکھ پائیں گے ایک دوسرے کا یہ مہا ملاوٹ کا نیترو سکرنے والا کو کو اتنا پورنہ بہار کر دیا یہ مہا ملاوٹ دوسرے کا حال دیکھو اور اس لئے یہ مہا ملاوٹ کا چھے دوسرے کا حال دیکھو دوسرے کا حال دیکھو مہا ملاوٹ اس پورنہ بھار کرو سرکار اس کے لئے یہ مہا ملاوٹ دیز نے تیس سال تیس سال یہ سٹی دیکھی ہیں دیز کا پہی دیش کتائی ماں اب تو جو ہیلز کونسیس سوسائیٹی ہے وہ بھی ملاوٹ سے دور رہتی ہیں ہندی ڈیموکریسی والے بھی یہ مہا ملاوٹ سے دور رہنے والے ہیں آج یہاں 1947 سے کچھ باتیں بتائی گئی اچھی بات ہے تبھی لگتا ہے کہ ہم جب اتلاحات کے بات کرتے ہیں تو 2 پیریوڈ کے چردہ کرتے ہیں بی سی این ایڈی آج جو میں نے بھاشن چھنا کہ 47 سے 14 تک تو مجھے لگتا ہے کہ سیج بی سی اور ایڈی کی ان کی اپنی بیقیہ ہے بی سی کی بیقیہ ان کی ہے بی فور کانگریس مطلب کی کانگریس کے پہلے کچھ نہیں تھا یہ دیش میں تھا توا تھا گرت میں تھا اور ایڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈائنیسٹری یعنی جو کچھ بھی ہوا وہ انہیں کے بات ہوا لیکن آخر کے کسی کام کو کمپریٹیو دیکھنا ہی پڑتا ہے اور وہ برا ہے اس سے ماننے کا کچھ کارن نہیں ہم نے اتنا وچھلیت کیوں جو ہونا چاہیے ساڑھے چار سال پہلے کیا ہوتا تھا اور آج کیا ہے ساڑھے چار سال میں کس پرکار سے بھاگے بڑے ہیں بھارت ساڑھے چار سال میں دسوے گیارے نمبر کی ارتبورسہ سے آج ہٹھے نمبر پر پہنچے تھے اور یہ بھولی امات کہ جب گیارہ نمبر پر پہنچے تھے تب اسی صدن میں یہاں پر بیٹے ہوئے لوگوں نے جو کہ آج وہاں بھی نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے گیارہ پر پہنچنے کا بڑا گوروگان کیا تھا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں جن کو گیارہ پر پہنچنے میں گوروگ دیکھتا تھا ان کو چھے پر پہنچنے میں چیڑا کیوں در دکھو